اعوذ باللہ کیا شیطان ورجیم بسم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ناظرین ہوم پلس اسٹار بلوگ میں خوش حامدی آپ سوچ رہنگے کہ آج ہوم پلس اسٹوڈیو میں ایسے کونسا سناخہ موجود ہے جنہیں ہم آپ سے مطارق کرانے والے ہیں جی ہاں ناظرین محترم آج ہمارے اسٹوڈیو میں عالم اسلام کے بہت ہی خوش صورت خوش اعلان خوش غلو مصروف مقبول اور معروف سناخہ الحمدللہ جو پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدہ سرائی تاریخ و توصیر کے حوالے جان اور پیچانہ جاتے ہیں آپ کے ہر دل عزیز شخصیت ہے آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں بہت سارا پیار دیتے ہیں ان کو آج میں نے ان سے اسرار کیا کہ آج آپ کے سامنے آئیں کیونکہ آپ لوگ ان کی ناتوں کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ میں اچھے اچھے پیار گھرے جملے لکھتے ہیں تو میں نے حضرت سے ارز کی کہ آج حمدلہ سٹراب لوگ میں آپ بھی آئیں اور اپنے سبسکرائبر اپنے ویورز کا شکریہ دا کریں جو آپ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں نام آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ زوم اٹھیں گے بہت خوبصورت آباس کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توصیف کے حوالے سے جانے بچانے جاتے ہیں میری مراد حافظ ابو بکر مدری صاحب ماشاءاللہ اسلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں آپ شکر ہے مالک آج حافظ صاحب کا موٹ بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کی جو کلام یہاں ریکارڈ ہوئے ہیں الحمدللہ میں سب سے پہلے تو مجھے بے انتہا بہت ہی خوشی ہوئی مسررت ہوئی کہ ہوم پولیس سے انشاءاللہ ہمیشہ کے طرح اس دوا بھی بہت پیارا کلام ریکارڈ ہونے جا رہا ہے اور میں ہمارے ڈیوپی راہر صدیقی صاحب اور ڈائریکٹر تو آپ ماشاءاللہ سامنے کریں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہے اور میں اپنے ویورز کا اور میرے جتنے بھی حضرات نے میرے چینل کو اپکرائب کیا ہے میں تمام ویورز کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ابھی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد جو میرا اوفیشل یوٹیوب چینلز ہے حافظ ابو بکر اوفیشل کے نام سے اس میں انشاءاللہ یہ کلام بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اور دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اور میں حسن بھائی کا بھی حسن امام صاحب کا میں سمیمی قلب سے شکر گزار ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی اوم پلس میں آکر ماشاء اچھا حافظ صاحب لوگوں نے بہت سارا پیار دیا آپ کے پچھلے جو نے ایک بہت خوصورت کا علام جو صحابہ کرام کی شان میں آپ نے کیا جو پورے دنیا میں الحمدللہ اس کا شو ہوا واہ صحابہ واقعہ آدمان سے بہت خوصورت کلام حافظ ابو بکر صاحب نے پڑھا آپ لوگوں نے اس کو لائک کیا کومنٹ کیا تو ناظرین محترم یہ جو آج ہے حافظ صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج ان کے بہت پیارے پیارے کلام ویڈیو شوٹ ہوئے ہیں گو کہ ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا لیکن انصرار اور آپ لوگ کی محبت اور آپ کا پیار یہاں کھیش لائیے حافظ صاحب جو کلام ہیں انشاءاللہ یہ بھی بے مثال کلام ہیں انشاءاللہ وہ چونکہ صحابہ کرام کے شان میں جو ہم نے کلام اپلوڈ کیا تھا اس پر کام آپ حضرات نے آپ کی پوری ٹیم نے کیا تھا اور اس پر بڑی محنت ہوئی تھی الحمدللہ اس کلام کو یعنی شان صحابہ پر جو کلام تھا ہوا صحابہ ہوا اس تو پوری دنیا میں بہت پسند کیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں اب جو ہمارے حمد باری تعالیٰ اور سیدہ کائنات سیدہ زینب کی شان انشاءاللہ سیدہ زینب کی شان پہلی مرتبہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ شان ہے عمر فاروق پر بھی انشاءاللہ یہ ہمارے کلام ہے اور بھی دیگر کلام ابھی انشاءاللہ ایڈٹ پر ہے وقتاں فوقتاں ہم اپنے چینلز پر اپلوڈ کریں گے اور اسی طرح آپ لوگوں سے میری یہ درخواست ہے گزارش ہے کہ آپ نے ہمیشہ حوصلہ افضائی فرمائی ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اچھنا حوصلہ افضائی کیونکہ آپ کے یہ جو حوصلہ افضائی ہے اس کی بنیاد پر ہمیں جسدجو پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کلام آپ کے سامنے لائیں الحمدللہ جی ویورز تو آپ نے ابو بکر بھائی کی بات سنی یہ آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے جتنے کلام کیے ہیں آپ لوگوں نے انہوں نے بہت پیار بڑے کومیٹ کیے ہیں اور یہ آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو ان کے تین بڑے خوصورت کلام جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سیدہ زینب کی شان میں بہت خوصورت کلام ہم نے تو آڈیو سنی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ویڈیو کے ساتھ حافظ ابو بکر کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر ضرور سنیں گے تو جنہوں نے ابھی تک ان کے چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ سو پلیس جائیں اور بہت اچھے اچھے کلام سننے کے لیے حضور کی تعریف اور توصیر سے اپنے چینوں کو منور کرنے کے لیے فوراں جائیں ان کی چینل کو سبسرائب کریں اور پیار بھرے جملے ایک اچھے سر لکھ دیجئے گا تاکہ ان کو مزید آپ کی رائے ملے اور بہت محبت کے ساتھ نئے کلام پیش کرنے کے لیے تو نادرین ہے مہترم یقیناً آپ بہت خوش ہوئیں گے ان سے ملاقات کر کے تو ہمیں اور آپ کو اجازت دی جائیں ملتے ہیں نیکس لگ میں نیکس بک سنہا کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا مجھے اور حافظ ابو وقر مزید صاحب کو دعاں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ